اسلام علیکم سٹوٹرینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ای ڈی او فور تری ون کا لیکچر سکس دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آنے والے سائنمن کوئیز اور شارٹ لیکچر سے ریلیٹی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے جائیں اب چلتے ہیں ہم لوگ آپ کے ہینڈ آؤٹ کی طرف اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر پروسیڈ کروں سب سے پہلے میں ریکیپ کرنا چاہوں گی ہمارا لیکچر 5 تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے بلوپرینٹ ٹیسٹنگ دیکھی ہے ٹیبل آف سپیسیفیکیشن دیکھے ہیں اس کی کچھ ایلیمنٹس دیکھے تھے اس کی کچھ چیک لیسٹ دیکھی تھی ان کے بیچ میں بیلنس دیکھنے کے لیے تین ہم نے ویلیوز ڈسکس کی تھی ایہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہو پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو ہوتا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ سیلیکشن آف ٹیسٹ کے اوپر ہے اور آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 6 ہے آج کا جو ٹوپک پہلا ہے وہ سیلیکٹنگ پری ڈیزائن ٹیسٹ ہے کہتا ہے جو پبلیش ٹیسٹ ہوتے ہیں یا سپلیمنٹ یا پھر کمپلیمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہتا ہے ان کو کنڈکٹ کرنے کا یہی پرپس ہوتا ہے کہ ہر اس کا کریکٹرسٹک ہمیں پہلے سے پتا ہو اور ہم نے پہلے سے اس کو پری پلین کیا ہو اور اس کے جو ٹو ویلیوز ہیں انسٹرکشنل پروگرام کی ایک ہمارے پاس اچیوپنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس انسٹرکشنل پروگرام کی دو ویلیوز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کلاس روم کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ اور ریڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے پبلیسٹ ٹیسٹ جو ہے اس کی تین ٹائپس ہیں اپٹیٹیوڈ ریڈینیس اور پلیسمنٹ ٹیسٹ اس سے نیسٹ ہمارا ٹوپیک ہے سٹینڈر فار سلیکٹنگ اپروپریے ٹیسٹ اس کے کچھ سٹینڈرز ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ٹیسٹ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کا پرپس بتاتے ہیں ساکر نمبر پہ ہم لوگ یوسفل سورسز دیکھتے ہیں انفارمیشن کے تھرڈ نمبر کے اندر ہم لوگ مٹریل پروائیڈ کرتے ہیں ٹیسٹ ڈیویلپر کو اور انکلیر اور انکمپلیٹ انفارمیشن سے آوائیڈ کرتے ہیں فوت نمبر پہ ہم لوگ فیملیر کرواتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور ٹرائیڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ سٹینڈرز ہیں کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹس ایویلویشن ٹیسٹ کی ریڈ کرتے ہیں اگزامائن کرتے ہیں سپیسیمن سیٹس کو اور ڈسکور کرتے ہیں ٹیسٹ سیمپلز کو کوسٹنز کو اور سلیکٹ کرتے ہیں صرف یوسفل ٹیسٹ کو جس کے اندر ہماری سکیلز ریکوائر ہوتی ہیں اس سے نیس ٹوپک ہمارا فیرنیس ہے ان سلیکٹنگ اپروپریٹ ٹیسٹ کون کون سے فیرنیس ہونی چاہیے کہتا ہے آپ لوگ اس میں ایویلویٹ کرو اپنے پروسیجر کو ٹیسٹ ڈیویلپر کے حساب سے ریویو کرو پرفارمنٹس کو اس کے علاوہ ایویلویٹ کرو ایکسٹینڈ پرفارمنٹس اور ڈیفرنسز بتاؤ کہ کون کون سے اس میں کازیز ہیں اس کے بعد آپ لوگ موڈیفائی کرو اپنی ٹیسٹ کی فارمز کو بس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے پری ڈیفائن ٹیسٹ کو ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے کچھ ٹیسٹ دیکھے ہیں کلاس روم ٹیسٹ کون سے ہے پبلیشر ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں بس نام ہی ہم نے دیکھے اس کے بعد ہم لوگوں نے سٹینڈر دیکھے اس کو سلیکٹ کرنے کے فیر نیس ہم نے دیکھیں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیکن آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیں اپنے فرنس تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی شارٹ لیکچر سے فائدہ اٹھائیں اور پریپریشن اپنی کرسکیں اگر کوئی کسٹن ہے تو ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں باقی دعوی میں یاد رکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ